یہ کہانی ایک بچی کی ہے جو کہ کم عمر ہے اور سکول جاتی ہے اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ ٹھیک ہو ایک بہت ہی مورلیبل سٹوری احساس سب سے پہلے سٹوری سنیں اس کے بعد فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ مجھے اس قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے یا نہیں چلیں کہانی شروع کرتے ہیں وہ ناشتہ کر رہی تھی مگر اس کی نظر امی پر جمع ہوئی تھی ادھر امی ذرا سی غافل ہوئی ادھر اس نے ایک روٹی لپیٹ کر اپنی پتلون کی جیب میں ڈال لی وہ سمجھتی تھی کہ امی کو خبر نہیں ہوئے مگر وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ماں کو ہر بات کی خبر ہوتی ہے وہ سکول جانے کے لئے گھر سے باہر نکلی اور پھر تواقب شروع ہو گیا تواقب کرنے والا ایک آدمی تھا وہ اپنی تواقب سے بے خبر کندھوں پر سکول بیگ لٹکائے اچھلتی کودتی چلی جا رہی تھی جب وہ سکول پہنچی تو دعا شروع ہو چکی تھی وہ بھاگ کر دعا میں شامل ہو گئی بھاگنی کی وجہ سے روٹی سرک کر اس کی جیب میں سے باہر جھانکنے لگی اس کی سہلیاں یہ منظر دیکھ کر مسکرانے لگی مگر وہ اپنا سر جھکائے آنکھیں بند کیے پورے ان ہماک سے جانے کس کے لئے دعا مانگ رہی تھی تواقب کرنے والا اونٹ میں چھپا اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا دعا کے بعد وہ اپنی کلاس میں آ گئی باقی وقت پڑھنے لکھنے میں گزرا مگر اس نے روٹی نہیں کھائی گھنٹی بجنے کے ساتھ ہی سکول سے چھٹی کا اعلان ہوا تمام بچے باہر کی طرف لپکے اب وہ بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی مگر اس بار اس نے اپنا رستہ بدل لیا تھا تواقب کرنے والا اب بھی بھی تواقب جاری رکھے ہوئے تھا پھر اس نے دیکھا وہ بچی ایک چھوپنی کے سامنے رکھی چھوپنی کے باہر ایک بچہ منتظر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس بچی نے اپنی پتلون کی جیب میں سے روٹی نکال کر اس بچی کے حوالے گھر دی بچی کی آنکھیں جگ مگانی لگیں اب وہ بے سبری سے نوالے چبا رہا تھا بچی آگے مڑ گئی مگر تواقب کرنے والے کے پاؤں پتھر ہو چکے تھے وہ آوازوں کی بازگشت سن رہا تھا جو کہ اس کی بیوی نے صبح اس کو کہا تھا لگتا ہے کہ اپنی منی بیمار ہے کیوں کیا ہوا؟ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں ناشتہ کرنے کے باوجود ایک روٹی اپنے ساتھ سکول لے کر جاتی ہے وہ بھی چوری سے یہ اس کی بیوی تھی کیا آپ کی بیٹی گھر سے کھانا کھا کر نہیں آتی؟ کیوں کیا ہوا؟ روزانہ اس کی جیب میں ایک روٹی ہوتی ہے یہ کلاس ٹیچر تھی وہ جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کا سر فخر سے بلند تھا اسے اپنی منی پر پیار آ رہا تھا اتنی سی عمر میں اتنی بڑی سوچ غریب بچوں کے لئے احساس ابو جی ابو جی کہتے ہوئے منی اس کی گھوڑ میں سوار ہو گئیں کچھ پتہ چلا اس کی بیوی نے پوچھا ہاں پیٹ میں کیڑا نہیں درد دل کا مرض ہے ابو کا دل بھرایا منی کچھ سمجھ نہیں پائی تھی اللہ ہم سب کو بھی احساس کرنے والا دل دے آمین تو سٹوری ہوئی اینڈ اگر آپ لوگوں کو اور ایسی سٹوری سننے ہی ہیں تو مجھے کمٹس کر کے بتائیں تو پھر ہم انشاءاللہ ایسی مزید اچھی اجی سٹوری لے کے آئیں گے آپ لوگوں کے لئے اور ہمارے چینل کو ایک نیا رنگ دیں گے جاتے جاتے سبسکرائب کر دیجئے اور شکریہ سننے کے لئے